بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرینڈ آج کی ویڈیو آپ کی آنکھیں بھی کھول دے گی اور آپ کی دماغ کی کھڑکیں بھی کھول دے گی خاص کر ان حضرات کی جو فریج بھی نیو نہیں لینا چاہتے اور بجلی بھی بچانا چاہتے ہیں اسی پرانے فریج میں رہتے ہوئے فریج نیو بھی نہ لینا پڑے اور اسی فریج بھی ہمارا پرانا ہو اور ہمیں بجلی کی بھی بچت ملتی رہے تو دو فریج مثال کے طور پر آج کی ویڈیو میں ثبوت کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں ہرچی ایٹو زیٹ دکھاؤں گا یہ ایک پیل کا یونٹ ہے اور ایک ڈالنس کا ہے تو اس کا موڈل لے کے لیجئے گا ڈالنس کا دوستو اکانوے پنچتر ہے اور اس میں گیس جو ریفریجرینٹ چارج کی گئی ہے آر ون تھیری فور کے اوپر یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے دوستو اگر ہم کرنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک ایمپی ایر لیتا ہے جو بجلی کنزیوم کرتا ہے ہے تو ایک ایمپی ایر دوستو یہ خرچ کرتا ہے جو کہ اس کی الیکٹرک سیٹی یوز کرنے کی کپیسٹی ہے اگر ہم اس پیل کے اوپر آتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ لیں یہ وان پوائنٹ ٹو ایٹ دوستو یہ کرنٹ جو ہے لیتا ہے تو اس میں بھی وارد آر وان تری فور گیس ہے اور اس میں بھی دوستو آر وان تری فور گیس ہے یہ پہل کا ہم اس کو فریزر کھول کے تھوٹا سا اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں ایک سائز آپ کے ساتھ میں کافی بڑا سا سائز ہے تو اس کا اوپر فریزر باکس آپ دیکھئے گا کافی کھولا باکس ہے اس کا فریزر والا تو اس کا آپ کے سامنے نیچے والی پورشن بھی دیکھ لیں آپ اور اگر ہم ڈالنس کے فریزر کے پاس آتے ہیں تو یہ گلاس ڈور میں ہے اور اس کا میں تھوڑا سا آپ کو اندر کا ریویو اس کا بھی کرواتا ہوں اس کے فریزر کا بھی اور نیچے ریف پورشن کا بھی تو اس کا بھی کافی دوستو بڑا سائز ہے اور پلیٹ بیچ کی نیچے والی جو ریف پورشن کی ہے وہ بھی اچھی خاصی بڑی ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں دوستو دونوں کو ہم نے اکٹھا ایک ہی جگہ پر میں نے کھڑا کیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے باتیں میں سمجھا سکوں آپ کے ذہن میں جو چیزیں میں بٹھانا چاہتا ہوں میں بٹھا سکوں تو اب یہ دیکھ لیں دونوں ہی یونٹ دوستو اکٹے ہیں اور ایک میں ہم نے کمپریسر وہ لگا چکے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ویڈیو میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے اوپر اب آپ نے باتیں سمجھنی ہیں جو چیزیں میں آپ کو کلیر کر کے بتاؤں گا سبور کے ساتھ ہر چیز آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ آپ نے باتیں سمجھنی ہیں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیر ہو اور آپ کو ہر چیز کی سمجھا سکے دونوں فریج کے سٹیکر میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں ان کے موڈل ان میں گیس دوستو دونوں میں ہی آر ون تیری فور تھی اس میں بھی اور اس میں بھی اس میں دوستو آل ریڈی کمپریسر جو چل رہا ہے یہ آر ون تیری فور کا ہے اور ٹھیک ہے بلکل ابھی تک اس میں کوئی پرابلم نہیں آیا اور اس میں دوستو ہم کمپریسر چینج کر چکے ہیں اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کمپریسر کی یہ دوستو آر شکس انڈر کا ہے نیو موڈل ہائر کے لے لیں یا پھر ڈولنس کے لے لیں یا پھر اورینٹ وغیرہ یا اور بھی مختلف کمپنیاں دوستو اس کو لگا رہی ہیں یہ جیکسپیڈیا کا کمپریسر ہے تو اس میں دوستو بجلی کی کافیت تک بچت ہے یہ خاص کر ہائر اور ڈولنس تو یہ یوز کر رہی ہیں اور زپردست یہ چل رہے ہیں ایک تو ان کی کمپلین نہیں ہے دوستو ان کا بجلی میں دوستو کافیت تک بچت دے رہے ہیں اب میں آپ کو ثبوت کے ساتھ امپیر میٹر بھی شاتھ رکھوں گا اور دونوں فریجوں کو آن کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم اپنے میٹر کو امپیر کے اوپر اور اسی کے اوپر سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا بجلی کا جو خرچہ ہے وہ آپ کو دکھا سکیں تو میں نے پہلے پہلے والے فریج کو آن کیا ہے اس میں جو پرانا اول کمپریسر لگا ہوا ہے وہی ہے تو اس میں ون پوائنٹ تری دوستو یہ امپیر دوستو لے رہا ہے بجلی ہماری کنجوم کر رہا ہے تو یہ اس کے اوپر اگر ہم اس کے سٹیکر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم جاتے ہیں تو کمپری نے کتنا لکھا ہوا ہے ون پوائنٹ ٹو ایٹ تو ایکس کا مطلب ہے کہ ہمارا امپیر میٹر بھی ہمیں ٹھیک بتا رہا ہے جتنے ہم نے کمپری نے اوپر اس کا کرنٹ کا دوستو امپیر لکھے ہیں اتنے ہی یہ دوستو کنجوم کر رہی ہے اور لے رہی ہے تو اگر ہم میٹر کے پاس آتے ہیں ون پوائنٹ ون اور ون پوائنٹ ٹو کے اوپر یہ دوستو سٹیل رک گیا ہے جو کہ کمپری نے اوپر پہلے سے منشن کیے ہیں اوپر انہوں نے بتایا ہے اب ہم اس کو آف کرتے ہیں تو میٹر آپ کے سامنے زیرو زیرو پہ چلا گیا امپیر جو ہیں زیرو زیرو پہ چلا گیا اب ہم اپنے ہیں دوسری جس میں ہم نے وہ کمپریسر انسٹال کیا ہے اس کو ہم نے آن کیا تو یہ دیکھ لیں اس میں تھوڑے سے امپیر شوک کی ہے اور اس کے بعد زیرو کر گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ کمپریسر دوستو چل رہا ہے بلکل ورکنگ میں ہے اور امپیر ہمارے بلکل زیرو 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 ہیں صرف جب اس کا بٹن آن کرتے ہیں تو اسی سٹارڈنگ کے اوپر شوک کرتا ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے اور امپیر اس کے اوپر بھی کتنے تھے اس کمپری نے اوپر کتنے لکھے ہوئے تھے دوستو ون پوائنٹ زیرو جو یہ پہلے اس میں کمپریسر لگا ہوا تھا آرون تھری فور کا وہ لے رہا تھا اب اس کو ہم نے انسٹال کیوں کیا کہ کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس میں اس کو بجلی کی بچت ملے تو یہ آپ کے سامنے کوئی بھی بجلی ایک پوائنٹ بھی نہیں لے رہا امپیر میں دس پوائنٹ ہوتے ہیں یہ بلکل زیرو زیرو کی اوپر رکا ہوا ہے تو یہ کمپریسر دوستو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زبادست ہے اب اس کو لگانا کس طرح سے ہے وہ میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپچن میں دے دوں گا آپ جا کر دیکھ لیں اس کا طریقہ کار کیا ہے تو یہ دیکھ لیں اس کو ہم نے دوبارہ آن کیا ہے تو آرون تھری فور والے کمپریسر کو جو کہ پیل میں ہے تو اس کا دوستو ون پوائنٹ تھری امپیر دوبارہ سے یہ لینے لگ گیا ہے اب دونوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے مثال کے طور پر ہر چیز آپ کو کلیر لیس سمجھا چکا ہوں ان کا ثبوت بھی آپ کو دے چکا ہوں کہ اس کے امپیر کتنے ہیں اور اس کے کتنے ہیں اب دونوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنی فریج بھی وہ ہی چلیں نیو فریج کے اوپر پیسے بھی نہ لگائیں اور یہ والا کمپریسر دوستو لگا کر تو یہ دیکھ لیں تھوڑے سے آپ کے سامنے امپیر سٹارڈنگ میں شو کرتا ہے پھر زیرو زیرو پہ چلا جاتا ہے تو بلکل ہی امپیر دوستو شو ہی نہیں کرتا تو یہ آج سے ہی اگر آپ کے کسی کے فریج کا کمپریسر خراب ہوا ہے اگر وہ لگوانا چاہ رہا ہے تو یہی کمپریسر لگوانا لیں اور اپنی بجلے کی بھی بچت کریں اور فریج میں ریزلٹ بھی اچھے سے ملے گا یہ نہیں کولنگ نارمل ہوگی کولنگ بھی اچھے سے ملے گی آئی ہوپ کہ آج کی یہ انفارمیشن آپ کو پساندہ ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ازادہ دیجئے گا اللہ حافظ